جو رمضان میں آپ نے کمائی کی ہے اس کو برباد نہیں کرنا آپ نے جو توبہ استغفار کی ہے اس کو یاد رکھنا اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو یاد رکھنا جو آپ کے اندر روحانیت آئی ہے اس کو آپ ختم نہ کرنا اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے خیر و آفیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پورا فرمایا ہم لوگوں نے ماشاءاللہ روزے بھی رکھے ترابی بھی پڑی قرآن شریف بھی سنا افطار بھی کرایا سہری بھی کرایی صدقہ خیرات بھی کیا اور ماشاءاللہ جس سے جو ہو سکتا تھا وہ اس نے کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بیماری کورونا پھیلنے کی افواہیں پھیل نہیں تھی اللہ تعالی نے اس کو روک دیا حالانکہ اخبار میں تو میں نے آج بھی پڑھا ہے کہ جو راجنات سنگھ ہیں ڈیفینس منسٹر وہ کورونا میں ہیں لیکن یہ اللہ کا حکم تھا کہ رک گیا پھیل بھی سکتا تھا دوہزار بیس میں کیا ہوا آپ نے دیکھا کوویڈ نائنٹین کہلاتا ہے نا یہ تو دوہزار انیس سے چل رہا ہے ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے جیسے سردی گرمی اللہ کے حکم سے ہے برسات اللہ کے حکم سے ہے سردیوں کے پھل الگ ہیں گرمیوں کے پھل الگ ہیں سردیوں کی سبزی الگ ہیں گرمیوں کی سبزی الگ ہیں سب اللہ کے حکم سے ہے انسان اگر اللہ کے حکم کو مانے اور اس سے دعا کرے تو سارے مسائل حل ہو سکتے دیکھئے جنوری فروری میں کیسا سورج کی گرمائی ہوتی ہے اور مئی اور جون میں کیسی گرمی یہ ہمارے سمجھانے کیلئے ہے کہ نظامِ قدرت ہے نظامِ قدرت میں کسی کا دخل نہیں چاہے امریکہ ہو چاہے افریقہ ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک ہو اللہ کے حکم کے آگے سب بے بس ہیں اسی سے مانگنا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج الودا جمعہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روضہ جو ہے یہ تمہارے لئے ڈھال ہے بچاؤ کی ڈھال ہوتی ہے نا ڈھال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا ہم ڈھال کو آگے کر دیں گے ہم پہ حملہ نہیں ہوگا تو اسیام جنہ حضور نے فرمایا اسیام جنہ یہ ڈھال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ڈھال جب ہی تک کام کرتی ہے جب تک تم اس کو ہار نہ دو ڈھال آپ کے کام آ رہی ہے لیکن وہ ڈھال ہی اگر ٹوٹ جائے پھر کیا ہوگا تو روزہ ہمارے لئے ڈھال ہے جہنم سے روزہ ہمارے لئے ڈھال ہے اللہ کے غزب سے روزہ ہمارے لئے ڈھال ہے مسیبتوں سے اور بلاؤں سے بچانے کے لئے لیکن اگر ہم اسی کو پھار دیں توڑ دیں روزہ ہی نہ رکھیں روزہ رکھ کے توڑ دیں روزہ رکھنے کے بعد بہت سارے گناہ کرتے رہیں تو یہ تو ہماری اپنی کمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَقَاطٌ ہر چیز کی زکاة ہے وَزَقَاطُ الْجَسَدِ اَسَّوُمْ اور جسم کی زکاة ہے روزہ پیسے کی زکاة ہے روپیہ پیسہ سونا چاندی اور جسم کی زکاة ہے روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو جہنم سے اتنے دور کر دیتے ہیں جہنم روزہ دار سے اتنی دور ہو جاتا ہے بیچ میں ایک بڑی سی خندق ہوتی ہے خندق بہت بڑا گڑا بہت بڑی خندق روزہ دار ادھر اور جہنم ادھر لیکن وہ خندق کتنی بڑی ہوتی ہے اس کی چوڑائی لمبائی گہرائی کتنی بڑی ہوتی ہے مابین اس سمائے والارد آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاطلہ ہے اتنی بڑی خندق روزہ دار اور جہنم کے بیچ میں ہوتی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کتنا فاطلہ ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو چاند پہ جانے والے ہیں جو خلائی سفر کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آسمان کا زمین کا کتنا فاطلہ ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے اتنا فاطلہ ہو جاتا ہے روزہ دار میں اور جہنم میں تو روزہ یہ ہمارے لئے تقویٰ اللہ کا ڈر دین کا شوق دین کا جذبہ عمل کا شوق حمد حوصلہ دین کے لئے حوصلہ بہت سارے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ روزہ دار کیسے گزار لیتے ہیں کتک کیسے گزار لیتے ہو صبح سے لے کے پانچ بجے سے سالے چار بجے سے لے کے اور پونے سات بجے تک جو روزہ کھلتا ہے گرمی بھی ہو رہی ہے بہت سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو روزہ دار ہے اس کو پتا بھی نہیں لگتا ہے تو اللہ کے لئے حوصلہ حمد دین جو ہے نا یہ حوصلے کا نام ہے دین جو ہے یہ حمد کا نام ہے حوصلہ توڑنے کا نام نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے ابھی آپ نے افطار کرا ابھی ادان ہو گئے عشاء کی آپ تراوی کیلئے چلے آئے روز آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں چار رکعات فرض اور رمضان میں پڑھ رہے ہیں چار رکعات فرض بھی سنت بھی ویتر بھی اور بیس رکعات تراوی حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ دن بھر اگر آدمی روزے سے تھکا ہوا ہے تو اس کو تو آرام ملنا چاہیے بھائی عشاء کا وقت جو چار رکعاتیں ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالی روزہ داروں کی وجہ سے فرمائے کہ بھائی عشاء کی نماز چلے تو دو ہی رکعات پڑھ رہے ہیں نہیں حوصلہ حمد کوئی بھی دنیا کا کام ہو کوئی بھی دین کا کام ہو مسلمانوں میں حمد ہارنے کا کام نہیں ہے حوصلہ توڑنے کا کام نہیں ہے یہ مسلمان قوم ہے آج کل ہم لوگوں نے تو مسلمان قوم کو نام ہی بدنام کر دیا تو روحانی اور جسمانی ہمیں فائدے ہیں اس سے روحانی فائدے بھی ہیں آپ کو جنت مل رہی ہیں آپ کو باب الرعیان سے بلایا جا رہا ہے آپ کے قبر سے خوشبویں پھوٹ رہی ہیں آپ کے لئے روزہ محشر کا حساب و کتاب معاف ہو گیا یہ روحانی فائدے ہیں اور جسمانی فائدے یہ ہیں کہ رمضان میں جتنا آپ کھاتے ہیں شاید اور دنوں میں اتنا نہیں کھاتے یہ اس بات کی مثال ہے کہ آپ کے میدے کے اندر حضم کا نظام اچھا ہوگی کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ افطار میں کھاؤ کھانے میں کھاؤ رات کو کھاؤ سہری میں کھاؤ کھائے جاؤ سب اللہ تعالی جسم میں لگا دیتا ہے تو یہ ہمارے لئے اللہ کی بڑی نعمت ہے یا مزید فتح پری میں لوگوں نے افطار کرایا اور مولانا نعرس احمد نے یا قرآن شریف سنایا اور ماشاءاللہ لوگ بھرے ہوئے ہوتے تھے ادھر بھی بھرے ہوئے نیچے بھی دالان میں ادھر بھی بھرے ہوئے میں حوصلے کی بات بتا رہا ہوں عمد کی بات بتا رہا ہوں بھئی امام صاحب کو تو پڑھانا ہے مجبوری ہے دو چار لوگوں کو سننا ہے چلو مجبوری ہے اور جو لوگ آتے ہیں ترابی پڑھنے ہیں ان کے لئے تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا شوق میں آ رہے ہیں اللہ تعالی حوصلہ دے رہا ہے عمد دے رہا ہے تو ساری زندگی ہمیں اس کو برقرار رکھنا ہے ساری زندگی جو رمضان میں آپ نے کمائی کی ہے اس کو برباد نہیں کرنا آپ نے جو توبہ استغفار کی ہے اس کو یاد رکھنا اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو یاد رکھنا جو آپ کے اندر روحانیت آئی ہے اس کو آپ ختم نہ کرنا بہت اچھی دکان پہ آپ ڈرائی کلین کرا کے کپڑے لائے اور گندے نالی میں ڈبو دیئے ایسا نہ کرنا کہ ڈرائی کلین کرائی پیسے بہت اچھے دیئے بڑے اونچی دکان پہ ڈرائی کلین کرائی اور آ کے دیکھا گندے نالے میں ڈبو رہے ہیں بھئی یہ کیا کر رہے ہو تو ہمیں رمضان شریف کی جو تقدس اور نعمتیں انہیں کیا ہیں ان کو گوانا نہیں ہے آپ دیکھئے دنیا خود بخود رام ہو جائے گی دنیا خود بخود آپ کے تابع ہو جائے گی جو روضہ جنہوں نے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا وہ بعد میں قضا کر لیں اگر بالکل قضا نہیں کر سکتے تو فدیہ دے دیں ایک صدقہ فطر ایک روضے کو لیکن جنہوں نے روضہ رکھ کے توڑ دیا ایسے بہت ہوتے ہیں روضہ رکھ کر توڑ دیا خاص طور سے جوان لڑکے جوان لڑکیاں کالیجوں میں اسکولوں میں جانے والے روضہ رکھا توڑ دیا اب ان کا کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا کیونکہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں یہ تو ہماری کمی ہے کہ ہم نے مسائل بتائے نہیں انہوں نے روضہ توڑ دیا روضہ توڑنے کی سزا یہ ہے کہ ایک روضے کے بدلے میں ایک روضہ قضا کرو اور ساٹھ روضے مسلسل کفارے کے رکھو ساٹھ روضے اگر آپ نے اٹھاون یا انسٹھ روضے رکھ لئے اور بیچ میں ایک چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے ساٹھ روضے رکھو یہ بہت بڑا روضہ رکھ کے توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بھی حکم دیا غریبوں کا خیال لکھو اور عید والے دن بھی حکم دیا غریبوں کا خیال لکھو فطرہ دو پچھتر روپے فیکس یہ دو کلو پہ تالیس گرام کے ہوں یہ اس کا آٹا ایک آدمی کی طرف سے غریبوں کو دینا عید کے دن بھی آپ دے سکتے ہیں عید کی نماز سے پہلے بھی دے سکتے ہیں آج بھی دے سکتے ہیں عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں پورے سال میں کبھی بھی دے سکتے ہیں اللہ نے اس میں گنجائش رکھی تو ہمیں زیادہ تر اپنے روپے پیسے کو نیک کام میں لگانا ہے تعلیم کے کام میں تربیت کے کام میں نیک کام میں بچوں کی تعلیم و تربیت آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیے اچھا پینائیے اچھا پڑھائیے آپ کے پاس پیسہ مسجد میں دینے کو نہیں ہے نہ دیجئے مدرسے میں دینے کو پیسہ نہیں ہے نہ دیجئے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے نہ کریے اپنے بچوں کو اچھے لباس بناو اچھے کھانا کھلاو طاقت کی چیزیں کھلاو اچھی تعلیم و تربیت بناو اچھا انسان بناو ہمارا مذہب جو ہے نا یہ دینے فطرت ہے ہمارے مذہب میں کوئی کم ہی نہیں ہے ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا مسجد پہ مسجد بنائے جاؤ اور اپنے بچوں کو فاقع کرائے جاؤ یہ نہیں کہتا ہمارا مذہب ہاں جو اہلِ خیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دے رکھا ہے میں ان سے تو درخواست کروں گا کہ اسکولوں کی طرف کالیجوں کی طرف ہمارے تعلیمی اداروں کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کریں حصہ لیں پیسہ لگائیں تاکہ بچوں کیلئے تعلیم کا بندوبست ہو سکے اور اسکولوں میں بھی جو ذمہ دار ہیں پرسپل ہیں ٹیچر ہیں سٹاف ہیں ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ مہربانی کر کے جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں نا ان کو مہربانی کر کے ذرا اچھا پڑھا دیں ذرا محنت کرا دو یہ قوم کے بچے ہیں یہ مسلمانوں کے بچے ہیں اگر آپ نے ایک کو بھی صدار دیا ایک کو بھی اگر آپ نے قابل بنا دیا سمجھ لو آپ کی جنت بن گئی یہ صدقہ جاریہ ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے ورنہ اللہ کے ہاں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ تمہارے پاس بچے اسکول میں پڑھنے آتے تھے لیکن تم نے ان کو پڑھا ہے کیوں نہیں تو یہ آج کا الویدہ کا دن دو ہے جمعہ کا یہ اللہ سے مانگنے کا دن ہے آج سبھی لوگوں کی ایک دعا ہے یہاں جتنے لوگ آئیں گے نماز پڑھنے سب کا ایک ہی جذبہ ہے کہ ہم رمضان کے جدائی سے غمگین ہیں جی چاہتا ہے ہمیشہ رمضان رہے ہمیشہ ہم اسی طرح عبادتیں کریں جی چاہتا ہے کہ یہ رونق رہے اور حضور نے بھی یہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کے کتنے فائدے ہیں تو سب لوگ یہی تمنا کریں گے کہ اللہ کرے ہمیشہ رمضان ہی رہے تو رمضان شریف کے بہت فائدے ہیں آپ اپنے روحانی جسم روحانی طور سے جسم کو بھی پاکیدہ کریں اپنے دل کو پاکیدہ کریں کسی کی طرف سے دل میں میل نہ ہو کینہ نہ ہو بوز نہ ہو غیبت نہ ہو چغلی نہ ہو نفرت نہ ہو نہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں بے شک اللہ روزے سے خوش ہوتا ہے بے شک اللہ نماز سے خوش ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپس میں انتشار دشمنی عداوت غیبت حسد کینا بغض اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھ کے جلنا آپ کے کپڑے اچھے ہیں مجھے جلن ہو رہی ہے آپ کا کارخانہ اچھا ہے مجھے جلن ہو رہی ہے آپ کا گھر اچھا ہے مجھے جلن ہو رہی ہے آپ ہس رہے ہیں تو میں جل رہا ہوں آپ مو دھوکے آ رہے ہیں تو بھی میں جل رہا ہوں یہ جو جلن ہے نا حضور نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے اس طرح تمہاری عبادتوں کو حسد کھا کے ختم کر دیتا ہے حسد کھا کے ختم کر دیتا ہے تمہارے روزوں کو تمہاری عبادتوں کو کھا کے ختم کر دیتا ہے جیسے دیمک لگ جاتی ہے نا جیسے دیمک لگ جاتی ہے لکڑی کے اندر جیسے زنگ لگ جاتا ہے لوہے کے اندر جیسے گھن لگ جاتا ہے گہوں کے اندر جیسے کھیتوں کے اندر کیڑا لگ جاتا ہے کہ وہ ختم کر دیتا ہے اسی طرح حسد ہے کسی کے لیے دل میں آپ کے بغض نفرت حسد نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا ورنہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم رہتا ہے ہمارا مذہب جو ہے نا یہ بہت اچھا مذہب ہے ہمارا مذہب بہت اچھا مذہب ہے ہمارا مذہب صرف نماز روزے کو نہیں کہتا صرف زکاة صدقہ خیرات کو نہیں کہتا ہمارا مذہب ایک مکمل انسان بناتا ہے ایک سماج بناتا ہے قرآن شریف کے پانچ میں پارے کے تیسرے رکوع کی آیت ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُ بِي شَيْهُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِالْقُرْبَةِ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا ہمارا مذہب بہت اچھا مذہب ہے سب سے اچھا مذہب ہے تو ہمیں معاملات بھی اور عمل بھی اس کی طرف دیہان رکھنا ہے مذہب وہی ہے جو اچھا ہی سکھائے مذہب وہی ہے جو کارِ خیر سکھائے جو ہماری اصلاح کرے ہمیں برائی سے دور رکھے مذہب وہی ہے جو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے مذہب وہی ہے جو ہمیں آجزی اور انکساری سکھائے روحانیت آجزی انکساری آج کل ایک بیماری سب میں یہ آگئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کسی کے پاس پیسہ ہو جائے تو وہ اپنا بڑا سمجھنے لگتا ہے کسی کا باپ بڑا ہے تو بیٹا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے یہ جو بڑا سمجھنا ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رہتے تھے آجزی سے جیسے غلام رہتے اکڑو بیٹھ کے اس طرح کھانا کھاتے تھے جیسے غلام کھاتے جتنی آجزی انکساری آپ کے اندر ہوگی جتنی محبت ہوگی اتنے ہی آپ کا درجہ اللہ کیاں بلند ہوگا پھلدار پیڑ ہمیشہ جھکتا ہے پھلدار پیڑ کو کبھی نہیں دیکھیں گے آپ اکڑتے ہوئے جھکتا ہے جو بغیر پھل کے پیڑ ہوتے ہیں نا بیکار والے وہ اکڑے رہتے ہیں سیدھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی تعلیم ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھکے بس گھون تکبر غرور قرآن شریف میں ہے اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ سکتے ہو اور اکڑ کے کتنے ہی اوچھے ہو جاؤ پہار جتنے نہیں ہو سکتے تم روہ گے ویسے کے ویسے ہی پھر اکڑ کے کیا پیدا قرآن شریف میں اللہ نے سب چیز بتائی